ابتدا ہے رب زنگ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت پاہو بھی جانتا ہے دیکھتی ہیں خود سنتے کانو کو شکیل انجم سامان کا اسلام حاضر ہیں ایک نئے ویلوگ میں مگر آج کا ویلوگ مختلف ہے آج مختلف وجہات کی بنا پر میں ویلوگ نیا تو نہیں ریکارڈ کر پایا لیکن آج سے تین سال قرآنہ ایک ویلوگ ہے یہ تھوڑا سا آپ کے لئے فنی بھی ہوگا کیونکہ اس کے اندر میں نے مونچے رکھی ہوئی تھی اور دلچسپ ہوگا دلچسپ اس لیے کہ یہ اس جگہ کا ویلوگ ہے جہاں پر میں پیدا ہوا جہاں پہ میں نے آنکھ کھولی جس ماحول میں اور جس ماحول میں میں نے خوش سنبھالا یہ اس جگہ کا ویلوگ ہے تین سال پہلے ریکارڈ کیا لیکن میں اسے اپلوڈ نہیں کر پایا لیکن میں نے آج مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے لئے تھوڑا فن ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ میرا ذرا خلیہ جو ہے وہ تھوڑا سا مونچے میں نے رکھی نہیں ہے پلس یہ ہے کہ یہ دلچسپ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے میرے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہے جہاں میں پیدا ہوا جہاں میں نے خوش سنبھالا جہاں میں نے دنیا دیکھی تو آج کا یہ ویلوگ آپ انجوائے کریں اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے ابھی مانو تن کر رہی ہے یہ بیٹ سے اٹھ کے آگئی ہے میں اس کو سلانے جا رہا ہوں تو آپ ویلوگ انجوائے کریں مانو تکنے والوں کو بہت بہت سلام آج میں موجود ہوں اس مقام پہ جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا آج اس جگہ پہ میں کھیلتا تھا وہاں میرے بچے کھیل رہے ہیں اور جہاں میں پڑھتا تھا جن بیٹس کے اوپر بیٹس گئے اور افصر لوگوں کی جب وہ ایسی ویڈیوز دیکھتا ہوں جہاں وہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اس فیلنگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی سیچویشن ہے یہاں پہ آکے جو فیلنگ ہوتی ہے آپ بچپن کی یادوں کو دنیا کو دیکھتے ہوئے جن چیزوں کو آپ نے دیکھا جب آپ ان چیزوں کو دوبارہ دیکھتے ہے تو ایک جو الفاظ کے بیان سے بھی ہٹ کے فیلنگ ہوتی ہے وہ ہے تو جو اپنی بچپن کی جگہوں پہ یا جنہیں جنم بومی کہتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں وہ میری اس فیلنگ کو محسوس کر سکتے ہیں اگلے کلپس میں میں مختلف جگہ دکھاؤں گا وہ گھر بھی دکھاؤں گا جہاں میں پیدا ہوا تھا اور اسی طرح وہ جگہیں بھی دکھاؤں گا جہاں میں بچپن میں فیلتا رہا ہوں محسوس 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 یہاں پہلے یہاں پہا ہے تھوٹا سا یہ بلاب تھا تو یہ وہ گھر ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا اور جہاں ابتدائی ایام میری زنگی کے گزرے تھے اس گھر کے تو آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے یہاں آنے کا تو یہ ایک تاریخی ویڈیو ہے میری زنگی کے لئے یہاں پہ میں نے بچپن کے ابتدائی جو ایام ہے بلکل جب انسان دنیا میں پہلے قدم اٹھاتا ہے تو اس گھر کے اندر میں پیدا ہوا اور یہاں پہ میں نے ابتدائی ایام گزاری پیارے دوستو یہ وہ گھر ہے جہاں میں نے خوش سنبھالا جہاں میں نے آنکھ کھولی اور دنیا کا مجھے علم ہوا کہ دنیا کے بارے میں میں نے دیکھا آنکھ کھولی چیزوں کا مشاہدہ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بچپن میں میں چھوٹا سا تھا تو گھر پہ یہاں سے باہر آکے یہاں پہ میں کھیلا کرتا تھا یہ کھلکی ہے جہاں پہ بیٹھ کے میں نے اپنی زندگی کی پہلی نظم بھی دکھی تھی کہ اس سامن میں ہو بادل ہوئے گھاس پہ بارشنے موتی پر ہوئے تو یہ وہ گھاس تھی جہاں پہ میں نے وہ پانی کے کترے دیکھے اور یہاں پہ میں نے وہ پوائم لکھی تھی کیا رہے دوستو یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میں نے ہوچ سنبھالی اپنے میٹرک اور کالج کے جو ایام تھے میٹرک اور کالج کے ایام وہ یہاں پہ میں نے گزارے یہ جو کھڑکی ہے اس کے اندر میرا روم تھا اس ٹائم یہ بند ہے نہیں تو اندر سے بھی آپ کو دکھاتا یہ جو انٹے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ یہاں پہ میں نے لگائی تھی انٹے لگا کے بیچ میں یہ بجری بغیرہ ڈال کے تو یہ بھی اس طرح میں نے ہی یہاں پہ لگائی تھی تاکہ یہاں سے سائیکل وغیرہ میں سیدھا سائیکل اندر لے کے جایا کرتا تھا تو یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ بچپل میں ہم کھیلتے رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے ہوچ سنبھالی چلو بتاؤں ہاں یہاں ماں پہ دو رہتا ہاں ماں گم گیا تھا گم گئے تھے ہاں کیسے چھوٹا سٹیل کپی کر رہے پا پا کی چھوٹا سٹیل کپی کر رہے پا 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 کی مجھے گھنے دوست میں کوئی بھائی بھائی کوئی بھائی ملتا ہے اس کے بھائی دوست میں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہاتھ ملتا ہے اور نمی اجشتوں موسیقی